ہیں پڑھا لکھا دور ہیں ایک آدمی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے اس سے پوچھتے ہیں بھئی کس کو دکھا ہے بیٹے کو کہتا ہے فلان ڈاکٹر کو دکھایا پوچھا کیا کیا اس نے کہتے ہیں جناب آپ کو معلوم نہیں وہ کافی ماہر آدمی ہے اس کی کافی بڑی جانکاری ہے کام کیا اس نے کیا کہا وہ میڈیکل اسٹینڈ ہے ارے پاگل ہو گیا اس دور میں میڈیکل اسٹینڈ کو بیٹا چیک کروا کے آئے پاگل ہو گیا اگر کوئی کہیں نہیں فلان ڈاکٹر کو میں نے دکھایا لوگ کہیں گے خالی ڈاکٹر کو دکھایا ارے ڈاکٹر کو کیا معلوم یہ کون سی بیماری ہے جو بیماری تھی اس کے ڈاکٹر کو دکھا نا اور اگر کوئی کہے کہ نہیں فلان ڈاکٹر کو دکھا کے لیا جو اس مضمون کا سپیشلسٹ ہے لوگ پھر بھی نہیں مان اتمنان کرتے کہتے یار سپیشلسٹ ہے آج یومی ڈگریہ مل جاتی ہیں کچھ سڑک چھاپ بھی ہیں ایسے بھی چھاپ کر لے آتے ہیں کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اس مضمون کا باہر ہو اور اگر بیشتر ریٹرن ہو یا امریکہ ریٹرن ہو تو کہتے سبحان اللہ اس کو دکھاؤ جا کر کے لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ تو ما شاء اللہ پڑے لکھوں کا محول ہے یہاں میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہیں جمعوں میں ایک مردہ میں نے یہ بات کہہ دی چونکہ کہ وہاں کاف اکثر امام لگاتا ہے میں نے کہا رہا کم سے کم جو امام لگ رہا ہے اسے پوچھ لو کہ وہ کہیں پڑھ کر آیا ہے اس نے کہیں کچھ حاصل کیا ہے اگر آپ کو نالی صاف کرنے کے لیے کسی کو لگانا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہو کہ تیرہ سال پڑھنے کی ڈگری دکھا ہے بھئی مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا نا کہ میٹرک سے نیچے کسی کو نہیں لگائیں گے اور میٹرک تک تیرہ سال پڑھنے کے بغیر جا سکتا ہے بھئی نرسری الکی جی یوکی جی فارٹ سیکنڈ دھارٹ میٹرک تک جانے کے لیے کتنے سال چاہیے تیرہ سال تیرہ سال جب تک وہ نہ کہیں گھسیں جب تک نہ وہ محنت کریں تب تک اس کو نالی صاف کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں میں نے کہا کہ امام سے بھی پوچھ لو کہ اس نے تیرہ گھنٹے بھی کسی کے پاس لگائے سارے اماموں نے گلیوں میں آ کر میرے خلاف ارتال کی چوکوں میں جا کر مظاہرے کیے کہ جناب ہم سے کہتے ہیں کہ دکھاو تم نے کہاں پڑھا ہے اور اللہ جزای خیر دے کچھ جوان اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا بات تو انصاف کی ہے کہ پوچھنا تو چاہیے بھئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے حبی فرماتے انظرو امنتا خضون حاضد دین اس کو دیکھو جس سے یہ دین لے رہے ہو کون آدمی ہے کوئی فرارٹی تو نہیں ہے بھئی پہلے دیکھو کس سے صحابہ کیوں حدیث کی سند بیان کرتے تھے میں نے حدیث سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اس نے سنی فلان سے اور اتنی سی بات کے اوپر حدیث کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھی بیچ میں ایک فرارٹی بندہ آ گیا ہمیں اس کے اوپر کوئی ورحوصہ نہیں ہے ایک آدمی لمبت سفر کر گیا کسی کے بعد حدیث معلوم کرنے کے لیے آپ میں سے بہت سارونی واقعہ سنا ہوگا اس کے کہ آپ اس علاقے کے مفتی ہیں آپ اس علاقے کے شیخ ہیں آپ اس علاقے کے محدث ہیں کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں اللہ کا احسان اس کا کرم ہے البتہ میں بھی حدیثی بیان کرتا ہوں اور فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں فلان کی سند سے بیان کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ روایتوں کی تحقیق چاہیے تو آپ گھر تشریف لے جائیں گے آرام سے اتمنان سے بیٹھیں انہوں نے کہا چلتے ہیں تو ان کا گھوڑا چر رہا تھا دور تو اس نے گھوڑے میں گھوڑے کو بلانے کے لیے اپنی جھولی ایسے کی اور گھوڑے کو ایسے ایسے کیا تو گھوڑا آ گیا اس نے پوچھا یہ گھوڑا کیوں آیا کہا میں اپنی جھولی میں دانے رکھ کر گھوڑے کے کھلاتا ہوں تو گھوڑے نے سمجھا کہ دانے ہیں اس میں اس لئے گھوڑا آ گیا انہوں نے کہا کہ آپ کی جھولی میں دانے ہیں کہا دانے تو نہیں ہیں کہا میرے حبیب نے منع فرمایا ہے ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا تھا ادھرہ تجھے کچھ چیز دیتی ہوں جب بچہ آیا تو اس کو دو بوسے دیئے اس کو چومہ اور کچھ نہیں دیا اللہ کے ابھی نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تم بیٹے کو ابھی سے جھوٹ بولنا سکھا رہی ہو کہ اس کو دیتی کچھ نہیں ہو اور کہتی ہو کہ آج تجھے چیز دوں گی تم تو جانوروں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہاری گود میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بلا رہے ہو تو کیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے دوگے دین کے بارے میں میں تم سے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں جائیے آپ گھوڑے چاہتے رہیے آپ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہوں آپ گھوڑے چاہے کیجئے ایک آدمی کے پاس لمبا سفر کر کے ایک آدمی آیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے گھر والوں نے کہا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے ہیں آپ تشریف رکھیں تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سنائیں گے یہاں ان کا کمرہ ہے یہاں آپ تشریف رکھیں یہاں وہ عبادت کرتے ہیں اور کسی ان کے شاگرز نے ذرا آگے بڑھ کر کہا دیا کہ جناب یہ مسلح ان کا دیکھئے اتنی عبادت کرتے ہیں ان کے پاؤں کے نشان ہیں ان کے سجدوں کے نشان ان کے ہاتھوں کے زمین پر مسلح پر رکھنے کے نشان اس نے کہا ہے یہ ان کے نشان کہا ان کے نشان کہا لا حول ولا قوت کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے آدمی سے حدیث سننے کی اس کا سجدہ سنت کے خلاف ہے سنت سے ثابت ہے سجدہ میں انگلیاں بند ہوئے اس کے تو انگلیاں ہوئے ہیں یہ کیسی انگلیاں ہیں سنت سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے کہ ساری چیزیں قبلے کی طرف ہوں اس کا تو ہاتھ ہی قبلے کی طرف نہیں بھئی رہنے تو اس کو کہنا کہ آپ کا علم مبارک مجھے کوئی ضرورت نہیں اس لئے اللہ کے حبیب فرما چکے جند جوان اٹھے انہوں نے کہا بھی بات تو جائز ہے پہلے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے سیکھا کہاں ہے جناب جب پوچھنے لگے کہ پڑھا کہاں ہے سیکھا کہاں ہے آدھے تو ایسے لوگ نکل گئے میں آپ کی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ آپ کو مبارک کرے علم آپ پڑھے لکھے لوگو میں جمہو کی یہ بات کر رہا ہوں آدھے لوگ تو وہ نکلے کہ جن بیچاروں نے کبھی کسی درسگاہ میں قدمی نہیں رکھا تھا کسی علمی درسگاہ میں گئے نہیں تھے کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا ہے اس شخص کو جو کبھی گیا نہ ہو پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی زبردست خبر چھپی آپ پڑھنے بڑے لکھے لوگ ہیں میڈیا سے وابستہ ہیں کہ عدنپور میں ایک ڈاکٹر پکڑا گیا ڈاکٹری کرتے ہوئے حالانکہ اس کی اپونٹمنٹ سویپر کے طور پر ہوئی تھی لیکن کچھ دن وہ اس میں ہسپیٹل میں جارو لگاتے لگاتے دیکھ گیا کہ ڈاکٹر انجیکشن کیسے دیتا ہے دیکھ گیا کہ وہ دوائی کیسے کھاتا ہے لوگ اس کو ڈاکٹر بنا کر اس نے باقاعدہ اپنے کلینک کھولا ہوا تھا باقاعدہ ہندوستان کے دفعے کے تعد اس پر دفعہ لگا اس پر اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا کہ تُنہے کتنے لوگوں کو پتہ نہیں مارا ہوگا تجھے کس نے ڈاکٹر کی ڈگری دی ہائے بدقسمتی سید کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری مانگتے ہیں ایمان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں مانگ رہا ہے رسالہ چھاپ مولوی اخبار چھاپ مولوی جہاں سے مل جائے سبحان اللہ کوئی نہیں پوچھتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ علم کے دروازے بند کرو میں نہیں کہتا ہوں کہ بس وہ عالم ہے کہ جو ایک پھڑکا لائے ڈگری کا میں کہتا ہوں پڑھا تو ہو کہیں علم تو حاصل کیا ہو اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو ترضے کلام وہ کیا کہتے ہیں سمعتو عبداللہ بن مسعود ہوا قال سمعتو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمعتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فلان سے سنا وہ یوں کہہ رہے تھے انہوں نے یوں کہا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو سنا عبداللہ بن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سنا عائشہ صدیقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ ترتیب تو ہماری پاس ہونی چاہیے اللہ ہمیں دین کی ثابت قدمی عطا فرمائے اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے ہم علم حاصل کریں حق کی تلاش میں لگیں کہیں ایسا نہ ہو جائیں ہم ان لوگوں میں سے عاملت ناصبت تسلہ نارن حامیہ محنت کرنے والے کر کر کے تھکنے والے لیکن لاشٹ میں انجام تسلہ نارن حامیہ اللہ نے کہا جگہ جگہ فرمائے یہ عامل کرنے والے ہیں کیسے عامل کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عامل قیامت کے دن ریت کے دھیر نہیں بلگائے راہ کا دھیر ہوں گے راہ کا دھیر فرمائے کوئی قیمت نہیں کیوں اس لئے کہ بنیاد دین کو نہیں مانتے تھے اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے وہ بنیاد ہیں اگر اس کے اندر ذرہ سا شک ہو گیا فرمائے صبر بات کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے تمہارے عامل کی ابو جیل نے کہا میں عامل کرتا ہوں فلا عامل کرتا ہوں فرمائے کوئی ضرورت نہیں ہے عبادت کا حق میں نے اس کو دیا ہے جو مجھے مانے آخرت کو دن کو نہ مانے اور جو مجھے نہ مانے آخرت کو دن کو نہ مانے اس کو عامل کا کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہاں لکھا ہے کہ اس کے عامل قبول کیا جائیں گے اس کے عامل کوئی موت پر نہیں کرتا جائے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی